اصبر على ما يقولون فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل الغروب تمہاری ذمہ داری یہ ہے اس ذات کی پاکی بیان کیجئے صبح و شام جس نے تمہیں پیدا کیا ہے جتنا تم اللہ کی پاکی بیان کرو گے اللہ حضور جلال اتنا ہی تمہیں لوگوں کی نظروں میں پاکیزہ بنا دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا احب الکلام الى اللہ سبحان اللہ و بحمدی سب سے پیاری کلام اللہ کے ہاں سبحان اللہ و بحمدی اور اللہ کی رسول فرمایا تھا من قال سبحان اللہ و بحمدی میں اتمر خطط عنہ خطایاہ و انکانت مثل زبد البحر سو مرتبہ جو سبحان اللہ و بحمدی کہہ دے اللہ کو اتنا پسند آتا ہے اگر سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا منہا لہو لیلو ان یکابدہو وجبن عنی العدوو ان یقاتلہو او بخل عن مالیہی فینفقہو جو رات کو تحجد نہیں پڑھ سکتا مال خرچ نہیں کر سکتا دشمن سے جہاد نہیں کر سکتا فلی اکسر اس کو چاہیے یہ کلمہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدی فَهِنَّهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِن جَبَلِ ذَهَبْ يُنْفِقُهُ فِي سَبِيرِ اللَّهِ پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں دے دے گا اللہ کو یہ کلمہ اس سے بھی پیارا ہے اور سیدنا نوع علیہ الصلاة والسلام نے اپنے بیٹے کو یہ وسیعت کی تھی بیٹا دو کلمہ نہ چھوڑنا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اور دوسرا کلمہ سبحان اللہ و بحمدی فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلِّ شَيْءٍ یہ کلمہ اتنا مبارک ہے اللہ نے کائنات کی ہر چیز کے لیے اس کو نماز بنا دیا ہے اپنی مخلوق کے لیے اور اللہ ہر ایک کو رزق عطا کرتے ہیں تو اسی کلمہ کی وجہ سے موسیقی